اسلام علیکم سٹوڈنٹس تو آج ہم ویٹنگ ریاکشن کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم ڈائیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں جا ہے وہ تا ریاکشن بیٹوین ایلڈی ہائیڈ اور کٹوون وید فوس فورس یلائٹ تو فوم الکین اس نون ایز ویٹنگ ریاکشن کیا ہے کہ ہم ریاکشن ہوگا کن کے درمیان ایلڈی ہائیڈ یا تو کٹوون وید فوس فورس یلائٹ کے درمیان یہ ریاکشن ہوگا اور کیا چیز بنے گی الکین بنے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں فیٹنگ ریاکشن تو اب ہم جا ہے وہ ریاکشن کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ میں نے ایک کاربونیل کمپاؤنڈ لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ڈبل باؤنڈ او اور یہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ کاربونیل کمپاؤنڈ ہے جو کہ ایلڈی ہائیڈ اور کٹوون دونوں میں آتا ہے تو سب سے پہلے جا ہے وہ آپ کو بیسک ریاکشن کی طرف جا ہے وہ لے کے چلنگا اس کے بعد میں آپ کو جا ہے وہ مین ریاکشن کی ڈسکس کریں گے تو دیکھیں جب ہم نے کاربونیل کمپاؤنڈ کو ریاکشن کروایا فاس فورس یلائٹ کے درمیان تو کیا بنا ہمارے پاس الکین بنی اور فاسفین اوکسائیڈ بنی ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہمارے پاس بنی ہیں یہ جو کاربونیل کمپاؤنڈ کا جو آف سیجن ہے یہ جو ہے وہ فاس فورس یلائٹ کے پی ایچ تھری پی کے ترمیان جا ہے وہ یہ بانڈ بنا لیتا ہے تو یہ میں نے آپ کو جا ہے وہ شو کیا ہوا ہے کہ ان کے ترمیان جا ہے وہ بانڈ بنے گا اور یہ کیا چیز بنے گی فاسفین اوکسائیڈ بنے گا جب یہ چیز یہاں سے نکل گئی یہ ایک الگ پروڈکٹ بنے گی فاسفین اوکسائیڈ تو پیچھے کیا بچا یہ سی دبل بانڈ سی ایچ ٹو کے ساتھ جا ہے وہ دبل بانڈ بنے گا اور الکین بن جائے گی الکین آپ کو پتا ہے کہ دبل بانڈ ہے اب میں آپ کو جا ہے وہ ریاکشن کی مدد سے جا ہے وہ سمجھاتا ہوں میں نے یہاں پہ لیا کٹون یہ میرے پاس ہے سائیکلی کٹون یہ سائیکلی کٹون لیا اور میں نے فاسفورس یلائٹ لیا تو ریاکشن ہوا تو میرے پاس کیا چیز بنی تو میرے پاس الکین بنی اور فاسفین اوکسائیڈ جیسے کہ میں نے اوپر لکھا ہوا تھا فاسفین اوکسائیڈ وہ میں نے بیسک ریاکشن کیا تھا کاربونل کاربونل جو ہے وہ الڈی ہائیڈ اور اکیٹون میں دونوں میں آتا ہے تو پھر اب میں نے کٹون کی مدد سے آپ کو یہ سمجھایا اس طرح آپ جو ہے وہ الڈی ہائیڈ بھی لے سکتے ہیں میں الڈی ہائیڈ لیتا ہوں کوئی جیسے کہ فار ایزمپل الڈی ہائیڈ میں میں کیا لوں گا میں بنزلڈی ہائیڈ لوں گا بنزلڈی ہائیڈ کے ساتھ یہ ہے وہ میں فاسفورس ایلائیڈ کے ساتھ ریاکشن کرواؤں گا یہ دیکھیں اب میں نے لیا بنزلڈی ہائیڈ اور ریاکشن کروایا فاسفورس ایلائیڈ کے درمیان نمبر باند سی ایچ ٹو ان دونوں کے درمیان ریاکشن کروایا کیا بنیں گی چیز سی سکس ایچ فائیو اب اس میں کیا نکلے گا اس میں او نکلے گا پہلے کی طرح اس میں بھی جائے وہ او نکلا تھا اس درمیان جائے وہ باند بنا تھا یہ چیز یہ چیز نکلی تھی اس میں بھی یہ چیز نکلی تھی اس میں بھی یہ چیز نکلے گی پی ایچ تری پی اس کا اور اس کا جو ہے وہ اکسیجن تو ملکے کیا بنائے گا فوسفائن اکسوائیڈ پی ایچ تھری پی ڈبل بانڈ او جب یہ اکسیجن نکل گیا یہاں سے یہ چیز نکل گئی تو پیچھے کیا بچا یہ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا سی سکس ایچ فائیو سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو یہ مارے پاس پروڈکٹ بن گئی اب ہم جو ہے وہ یہ کس طرح پرفورم ہوا جانے ہیں ہمارے پاس الکین بنید ہمارے پاس الکین ہے جس میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے وہ الکین ہوتی ہے اس طرح یہ بھی الکین تھی اب ہم اس کے میکنزم کی طرف جاتے ہیں کیس طرح سے یہ ریاکشن پرفورم ہوا اس کا میکنزم کیا ہے جی اب ہم میکنزم کو اور یہاں پہ او اور یہاں پہ جو ابھی کاربنال کمپاؤنڈ ہے اور یہاں پہ میں نے فاسفورس یہ الائیڈ لیا یہ فاسفورس یہ الائیڈ اب آپ کہیں گے تب وہ پیچھلے والا جو فاسفورس یہ الائیڈ تو اور تھا اب یہ اور ہے بسیکلی وہ پیچھلے والا ہم نے یہ لیا تھا پی ایچ سری پی ڈبل بانڈ سی ایچ ٹو تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو پائی بانڈ ہے نا یہ کاربن پہ شفٹ ہو جائے گا کیونکہ کاربن پہ پارشل پوزٹیو چارج ہے تو یہ الیکٹرون کو اپنی طرح کھینچ لے گا اور اس پہ جو ہے وہ نیگٹیو چارج آ جائے گا تو اسی طرح میں نے یہاں پہ سی ایچ ٹو پہلے لکھ دیا اور فاسفورس چونکہ ایک بانڈ ٹوٹا ہے وہ کاربن کے اوپر شفٹ ہو گیا ہے اب فاسفورس کے پاس الیکٹرون کی ڈیفیشنٹ ہو گئی ہے کیونکہ وہ بانڈ ٹوٹ گیا تو اس طرح سے وہ جو الیکٹرون تھے وہ کاربن پہ شفٹ ہو گیا جس کی وجہ سے کاربن پہ نیگٹیو چارج آ گیا تھا اب فاسفورس پہ الیکٹرون ڈیفیشنٹ ہوئے تو فاسفورس پہ پوزٹیو چارج جا جائے گا تو اسی طرح میں نے فاسفورس پہ پوزٹیو چارج یہ میں نے بعد میں لکھ دیا فاسفورس والا اور سی ایش ٹو کو میں نے پہلے لیتی ہے تاکہ یہاں سے جا ہے وہ میں آپ کو سمجھا سکوں اب یہ کیا ہوگا یہ ان طوروں کے درمیان جا ہے وہ ریکشن ہوگا ہپاہ کیسے کہ یہ اسی کے اوپر جائے نیگٹیو چارج ہے یہ کیا کرے گا اپنے آپ کو سیبل کرنے کے لیےük اس کے ساتھ جائے وہ اس کاربن کے ساتھ جائے وہ بانڈ بنا لے گا اس کاربن کے ساتھ جائے وہ بانڈ بنا لے گا کیونکہ یہ پارشل پاوزٹیو ہے اور یہ نیگٹیو ہے پاوزٹیو نیگٹیو ایک ٹروے کریں گے اور جائے وہ ہمارے پاس بانڈ بن جائے گا اب یہ کاربن کی بیلینسی پوری تھی یہ viجنٹ تھی ہے کہ یہ سی دو بانڈ ویسے اور سنگل بانڈ اب یہ ایک بانڈ ٹوٹ گیا تھا وہ اکسیجن پہ شفٹ ہو گیا جس کی ویسے نیگٹیو چار جا گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ سارا کا سارا اٹھا گیا آپ نے اس پہ لکھ دینا کیونکہ کاربن کے ساتھ اس نے بانڈ منا لیا تو یہ میں نے سی ایچ ٹو اور پی ایچ پی پی ایچ تھری لکھا اوپر پاس فاسفورس پہ پوزیٹیو چارج ویسے کا ویسے اب یہ مارے پاس جو پروڈکٹ بنی ہے یہ اس کو کہتا ہے بیٹائن ان اور یہ چیز جو ہے وہ ہیلی انسٹیبل ہوتی ہے یہ ہیلی انسٹیبل ہے اب یہ کیا ہوگا صرف شاہep ٹو میں کیا ہوگا الکین کی فارمیشن ہوگی الکین کی فارمیشن کیسی ہوگی اسی کو سٹا کے آپ نے یہ ہم پر لکھ دینا ہے اس کو مطلب کر منی چھ اس کو اس کو اپر لکھتا ہوں اس کو اپر لوگ باشتار میں چکا تک تو یہ سے موری یہ لکھتا سکتا لکھو ہر ایچ تعالی خ�س prends ہے یہ انسٹیبل ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ کہا کہ یہ ہائیلی انسٹیبل ہے یہ چیز جو بنی ہے ہمارے پاس تو یہ سٹیبل ہونے کے لیے کیا کرے گا یہ جو نیگٹیو چارج ہے یہ پوزیٹیو والے کے ساتھ اٹریکٹ کرے گا اور اس سے جائے وہ بانڈ بنا لے گا تو یہ بانڈ جب بنائے گا تو سٹرکچر کچھ ہیوں بن جائے گا سی ایج ٹو پی پی ایج تھری اور یہاں پہ آکسیجن تھا آکسیجن پہ اب نیگٹیو چارج ختم ہو جائے گا کیونکہ اس نے اس کے ساتھ بانڈ بنا لیا اور اس کا پوزیٹیو چارج بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ان کے درمیان بانڈ بن گیا اب یہ جو ہے وہ ایک سائیکلک سٹرکچر بن گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جب یہ بانڈ بنا تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کا نام کیا ہوگا آگزا فوس پی ٹین آگزا فوس پی ٹین اس پروڈکٹ کا نام ہوگا اب یہ کیا ہوگا دوبارہ سے جو ہے وہ اس میں درمیان جو ہے وہ بانڈنگ کی شپٹنگ ہوگی بانڈ ٹوٹے گا کس طرح سے ٹوٹے گا کہ یہ جو بانڈ ہے نا یہ والا یہ اس کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا لے گا کیونکہ الکین کی فارمیشن ہونی ہے اب تو یہ جو بانڈ ہوگا یہ اس کے ساتھ مل کے ڈبل بانڈ بنا لے گا اور یہ جو بانڈ ہوگا یہ اس کے ساتھ مل کے ڈبل بانڈ بنا لے گا اب یہ سائیکلک سٹرکچر ختم ہوگا اور کیا ہوگا یہ والا سنگل پونڈ یہ اوپر شفٹ ہو کے اس کے ساتھ ڈبل پونڈ بنائے گا اور یہ والا سنگل پونڈ اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ ڈبل پونڈ بنائے گا تو سٹرکچر کچھ یوں بنے گا سی ڈبل پونڈ سی ایچ ٹو کیونکہ یہ والا پونڈ اس کے ساتھ شفٹ ہو گیا اور سی کے ترمیان یہاں پہ ڈبل پونڈ بنے گا تو یہ سی ڈبل پونڈ میں نے بنا دیا اور یہاں پہ میں نے لکھ دیا سی ایچ ٹو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ والا اب یہ والا ڈبل پونڈ او کے ساتھ جو ہے وہ ڈبل پونڈ بن جائے گا اور کیا بنے گا پی پی ایچ تھری پلس میں یہاں پہ نیچے لکھتا ہوں پی پی ایچ تھری اور ڈبل پونڈ او یہ ہمارے پاس بنیا ہے فوسفائن اکسائیڈ جیسے کہ آپ رییکشن میں دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو ہے وہ ہم نے رییکشن کیا تھا اس میں کیا بنتی ہے الکین کی فارمیشن ہوتی ہے اور فوسفائن اکسائیڈ بنتا ہے یہ ہمارا جو ہے وہ میکنیزم ہے